عالی حضرت امام اہل سنت کا جب انتقال پرملال ہونے والا تھا اس سے چند دن پہلے آپ کی طبیعت پڑی ناساز اور آپ جب بھوالی سے آئے تھے اس وقت بھی عالی حضرت کی طبیعت کے بارے میں لوگوں کو پتا چلا تو عالی حضرت امام اہل سنت سے ملنے کے لیے چلے آیا نقاحت اور کمزوری کے باوجود بھی حال یہ ہے کتابوں میں لکھا ہے سوانے پڑھئے حیات پڑھئے جیونی پڑھئے ہسٹری آف امام احمد رضا خان کا مطالعہ کریں کہ امام اہل سنت اس نقاحت اور کمزوری کے باوجود بھی آنے والوں کے پاس بیٹھتے اور کوئی محفل آپ کی نصیحت سے خالی نہیں ہوتی اور جتنے بیٹھتے تھے خوفِ الہی پر میرے امام کی وہ گفتگو ہوتی کہ خود بھی عالی حضرت روتے تھے اور بیٹھنے والوں کی ہچکیاں بن جاتا تھے امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ نے وسائع میں ایک جملہ ارشاد فرمایا ہے اس کو آپ کلمہ ہی کی طرح آپ سمجھئے گا اور آپ نے ایک تسلسل اور ایک سلسلہ اور ایک چین آپ تک پیش کی ہے میرے امام نے فرمایا رسول پاک نور ہے خدا کا مصطفی کریم علیہ السلام نور ہے خدا کا اور فرمایا اس نور سے صحابہ اکرام روشن ہوئے اور صحابہ سے تابعین نوشن ہوئے تابعین سے تبہ تابعین نوشن ہوئے تبہ تابعین سے ائمہ مشتہدین نوشن ہوئے میرے امام نے فرمایا ائمہ مشتہدین سے ہم روشن ہوئے ہیں پھر علیہ حضرت کہتے ہیں یہ نور ہمارے پاس ہے ہم کہہ رہے ہیں اس نور کو لے لو اس نور کو لے لو اس لیے کہ تمہیں اس نور کی ضرورت ہے پھر میرے امام نے یہ بھی فرمایا یہ نور ہے کیا کہا یہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے ذرا محبت سے بولیے سبحان اللہ رسول قریب علیہ السلام کا عاشق کہہ رہا ہے یہ اللہ کی محبت ہے رسول اللہ کی محبت ہے فرمایا پھر ان کے صحابہ کی بارگاہوں کی خدمت ہے تازیم و تقریم ہے ان کا عدب و اطرام ہے میرے امام نے اگلا چملہ بھی ارشاد فرما دیا اس لیے کہ ایمان صرف محبت کا نام نہیں ایمان اگر مصطفیٰ سے اور مصطفیٰ والوں سے محبت کا نام ہے تو مصطفیٰ کے غطاروں سے نفرت رہا نام کی اسلام ہے اور یہی ایمان ہے جس کو قرآن نے اس طرح بیان کیا محمد الرسول اللہ والذین معہو اجتہو علی الکفاری روحہ معہو بینہو وہ کہا سنو سنو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور جو ان کے ساتھ والے ہیں جن کے صحابہ کہا جاتا ہے فرمایا وہ کافروں پر سخت ہیں آپس میں ایک دوسرے پر رحم و کرم کرنے والے ہیں پتا چلا اسلام دو چیزوں کا نام ہے ایمان دو چیزوں کا نام ہے سچا عقیدہ دو چیزوں کا نام ہے ایک تو مصطفیٰ سے پیار کرنا مصطفیٰ والوں سے پیار کرنا اور دوسرا یہ ہے کہ مصطفیٰ کے دشمنوں سے مصطفیٰ والوں کے دشمنوں سے یعنی صحابہ کے دشمنوں سے تابعین کے دشمنوں سے تبیتابعین کے دشمنوں سے آئیمان مستحدین کے دشمنوں سے حضرات اولیاء کے دشمنوں سے دشمنی کرنا یہ تمہاری ذمہ داری ہے اب ایک ایک جملے کی ولاحت پر آؤ تفصیل لمبی ہو جائے گی لیکن اختصار کے ساتھ عرض کرتا ہو عالی حضرت نے کہا مصطفیٰ خدا کا نور ہے یہ صرف ایک جملہ ہے لیکن اس کی تفصیل میں جائیں گے تو عالی حضرت کا رسالہ آپ کو ملے گا سلات السفہ فی نور المصطفیٰ سرکار علیہ السلام کے نور کے بارے میں عالی حضرت نے پوری کتاب لکھی ہے اور نور کی دو دشمن ہے ایک نور زاہری ہے ایک نور باطنی ہے سرکار کا نور زاہری زمانے میں دیکھا ابو بکر ستی کے اکبر دیکھتے ہیں فدا ہو جاتے ہیں سرکار کا نور دیکھ دیکھ کر سرکار کے وجہ مرین کو دیکھ کر میرے نبی کے حسن و جمال کا کمال یہ ہے سرکار کے نور زاہری کا کمال یہ ہے صحابہ کہتے ہیں نبی گفتگو فرماتے آپ کے دندان مبارک کے بیچ میں جو حلقی سی خوبصورت خلا تھی اس خلا سے جو نور نکلتا تھا اس کا آج دیواروں پر نظر آیا کرتا تھا سبحان اللہ کی صدا بلند ہویا اس کا نور پا رہے ہو اس کے ذکرے نور پر کم سے کم اپنی محبتوں کا اظہار تو کرو اور جو میرے نبی علیہ السلام سے رب نے خود انشاد فرمایا انتا نور و نوری و صرد و صردی و قنوز و ہدایتی و خزائل و مانی فتی کلہو یطلبونا رضائی وانا اطلبو رضا کا آگے فرمایا و جعلتو فی دا اللہ کا ملگوی من العرشی الاما تحت العردیم اللہ نے فرمایا میرے محبوب تو میرا نور ہے تو سرکار نور زاہری ہی ہے اب نور باطلی کا کمال دیکھئے گا فاران کی چوٹی ہے سرکار علیہ السلام کھڑے ہو کر فرما رہے ہیں قولو لا الہ الا اللہ تب لے ہو کلمہ پڑو کامیاب ہو جاؤ گے ابو بکر صدیق اکبر نے کلمہ پڑا عمر فاروق آدم نے کلمہ پڑا عثمان غلی نے کلمہ پڑا سرکار کے نور باطلی اخلاق کریمانہ ایمان و عقیدہ افکار و نظریات یہ ساری کائنات میں عام ہوتے چلے گا رہے ہیں رسول کریم علیہ السلام کے دیوانوں اعلیٰ حضرت جو کہہ رہے ہیں کہ میرے مصطفیٰ خدا کا نور ہے یہ نورِ ظاہری کو بھی شامل ہے نورِ باطلی کو بھی شامل ہے اب اگلا جملہ دیکھتے ہیں سرکار علیہ السلام کے عاشق امام احمد رزا خان نے کہا مصطفیٰ کریم کے نور سے صحابہ روشن ہوئے ہیں ہم نے کہا یقیناً روشن ہوئے ہیں اسی لیے تو مدینے کے تاجدار فرماتے ہیں ایک دن میں نے رب کی بارگاہ میں عرض کی آج پوری دنیا میں دیکھئے حضرتِ امیرِ معاویہ ہو یا صحابہ اکرام ہو ان کے غستاقوں کی ایک ہی گولی ہے جو علی کے مقابل آیا ہم اس کو چھوڑیں گے نہیں ہم نے کہا پکڑا ہی کب ہے تم نے تو علی کو بھی نہیں پکڑا ہے تم نے تو صحابہ کو بھی نہیں پکڑا ہے ابھی حضرتِ اللامہ شکیل صاحب نے لفظِ حاویہ کا ذکر کیا ہے میں کہتا ہوں یہ حاویہ جہنم کا ایک حصہ ہے اور حضرتِ امیرِ معاویہ کے غستاقوں کے لیے خاص طور سے یہ بنایا گیا ہے قُلْ نَيُسِبَنَا اِلَّا مَا قَتَبَ اللَّهُ لَنَا ہُمَا مَوْلَانَا یہ ان کی تقدیر میں لکھا ہے اسی نیت تو اللہ مو شہاب الدین خفادی نے لسینور ریاض کے اندر واضح الفاظ میں انشاءات فرمایا مَنْ يَقُونَ يَتَعْلُفِ مُعَابِيَا فَذَرَتَا قَلْبٌ مِنْ قِلَابِ الْحَاوِيَا اور اس حاویہ کو جہنم کا ایک حصہ کہا گیا تو تمہیں جہنمی حصہ حاویہ مبارک ہو ہمیں صحابی کے ساتھ کل قیامت کے دن اُٹھلا مبارک ہو سرکار خود فرماتے ہیں مَا مَنَحْدٍ مِنَا صحابی یَمُتُو بِعَرْدٍ فرمایا صحابی جس زمین میں انتقال کے بعد تفر ہوتا ہے قیامت کے دن جب اُٹھے گا اس حال میں اُٹھے گا کہ اس کتے والوں کے لیے نور بھی ہوگا اور لیڈر بھی ہوگا ہمیں نور چاہیے تو صحابہ کا نور چاہیے اس لیے کہ ہم چالتے ہیں یہ نور نہیں اور سے نہیں ملا ہے اگر ملا ہے تو بارگاہ مصطفیٰ سے ملا ہے یہی تو امام حمد رزا خان تمہیں سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ مصطفیٰ نور ہے خدا کا صحابہ نور ہے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا اس لیے تو صحابہ اکرام کے لیے میرے نبی علیہ السلام نے ایک دن پوچھا اختلاف کی بولی بولنے والوں ان کا آپس میں اختلاف ہو گیا میں نے کہا یہ تمہارے گھر کی زمین کا جھگڑا تھوڑی ہے جو تم بکواز کر رہے ہو خود میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں سالتو ربی الاختلافی اصحابی بادی میں نے رب کی بارگاہ میں اپنے بات صحابہ کے درمیان جو اختلاف تھا اس کے بارے میں پوچھا اور یہ روایت بھی حضرت عمر فاروق عظم کی ہے رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے اپنے رب کی بارگاہ میں پوچھا یہ اللہ میرے صحابہ کے بات میرے بات میرے صحابہ میں جو اختلاف ہوگا اس کے بارے میں تیرا کیا کہنا ہے ارے یاں سرکار علیہ السلام تو کائنات کے ذرے ذرے کو جانتے ہیں امام احمد رضا خان کو پڑا ہوتا تھا تو کبھی صحابی کے غصتاق نہیں ہوتے اس کا مطلب یہ ہے اور آپ سے بھی کہا رہا ہوں آپ غور کیجئے گا آج کے دور میں امام احمد رضا خان حق کو باطل کے ترمیان خط میں امتیاز پوچھنے والی ایک ساتھ ہے اگر چنناک پر کے بدبار چیتے رہے لیکن اُڑکتوں کے بھوپے سے کچھ نہیں ہوتا فرمی کل بھی میرے حق تھا آپ بھی میرے حق ہے اور قیامت تک میرے حق رہے گا ہم جذبات میں نہیں بول رہے ہیں اگر تمہارے اندر کم کم ہے تو ویڈیو گھروں میں پیٹ کر بنانے والوں آج تو صحیح میتان میں ہم بتائیں گے پریلی کل بھی میرے حق تھا آج بھی میرے حق ہے اور قیامت تک میرے حق رہے گا پریلی کی فتا میں رزیہ کل بھی رہنمائی کر رہی تھی آج بھی رہنمائی کر رہی ہے اور یاد رکھو ایسو کو تو اشرفیہ نے پہلے ہی بھائی کاٹ کر دیا ہے مسئلہ کے عالی حضرت پر رہو گے یہ پوری سراحب کے ساتھ آ گیا ہے مسئلہ کے عالی حضرت پر رہو گے تب ہی تمہیں مصباحی لکلے کے حق ملے گا ویڈا یاد رکھو تمہارے اسلام سے کچھ فرق نہیں پڑتا ہم بتائیں گے پریلی کل بھی میرے حق تھا آج بھی میرے حق ہے اور قیامت تک میرے حق ملے گا اس لیے کہ ایمان احمد رزا خان نے کچھ اور نہیں کہا اگر کہا ہے تو یہی کہا ہے الہے جادا الہے جادا لڑک کا غیر شے کام للہ الحمد میں دلیہ سے مشلقہ نار تدبیر نار رسالہ فیضان حضرت عبو بکر شفیق و حثمان حیدر فیضان موف و خوجہ رزا عرص اعلا حضر فیضان حضور عجد الاسلام مفیعہ مطاد الشریعہ بسپی بسپی خریہ خریہ وارس حلوم حضور عباد الشریعہ قائد احل سن سنہ بابا نارہ تدبیر و سالہ سنہ بابا کونوں میں بیٹھ کے یہ کہا جاتا ہے برے لی اہلِ بیت کا گستاخ ہے ہمیں عقل کے اندھیب یہ بتا تیرے باپ نے یہ شیر لکھا ہے یا امام احمد رزا خان نے لکھا ہے تیری نسل پاک میں ہے کس نے لکھا یا امام احمد رزا خان نے لکھا ہے اور جب ہم عالی حضرت کے مسلک کا دم بھرتے ہیں تو الحمدللہ ہم اس کو مانتے بھی اور مانتے رہیں گے اس لیے کہ ہم نے اللہمہ جلال الدین سیوتھی کو پڑھا ہے جنہوں نے اپنی کتاب احیاء المید کے اندر اس حدیث کو ذکر فرمایا اتبتکم اعلی السراطی اشرتکم حبلی اہلی بیٹی و اصحابی فرمایا کل قیامت کے دل دے کل سراط سی آسانی کے ساتھ وہی لوگ مزر پائیں گے جن کے دل کے اندر در صحابہ اور اہلِ بیت دولوں کی محبت پر ٹوٹ کر بھری ہوگی اسی لیے تو ہمارے امام نے کہہ دیا اہلِ سلط کا ہے بیلا پار اصحابِ حضور لجم ہے اور لاو ہے اطلت رسول اللہ کی ارے یار تو کہتا رہا ہے کم سے کم ہوش و دماغ ہوش و دماغ کے ساتھ بول تو سہی ہوش و خلط کے ناخول لے تو سہی یہ یا محمد رضا خان ہے پوری زندگی کتابیں بھی لکھتے گئے کبھی مطلع القمرائل لکھی کبھی تنزیح المکانت الحیدیہ حیدریہ لکھی کبھی غیت التحقیق لکھی عظمتِ صحابہ پہ بول رہے ہیں عظمتِ اہلِ بیت پہ بول رہے ہیں اور جب دنیا سے جا رہے ہیں تب وسائع میں ایک پورا تسلسل بیان کر رہے ہیں کہ مصطفیٰ نور ہے خدا تھا اور صحابہ نے نور پایا ہے کہ مصطفیٰ سے پایا ہے اسی لئے تو میرے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں نے اپنے بات اپنے رب سے پوچھا اے میرے مولا یہ تو بتا میرے بات میرے صحابہ کے اختلاف کے بارے میں کیا کہنا ہے رب قدیم نے ارشاد فرمایا ہے حدیثِ قدسی ہے اللہ ہیہ کا مطالعہ کر لیا جائے رسول کریم علیہ السلام کے دیوانوں اسی طریقے سے تطہیر الجنانی والنسان انطلبی معامیت ابنی ابی سفیان کا مطالعہ کر لے اسی طریقے سے اسوائی کل مہرکہ فردی اللہ حلی البدائی والزندقہ کا مطالعہ کر لے کتنی کتابیں ہمارے بزرگوں نے لکھی ہے الحمدللہ ہم کو کل بھی یہی بولی بولتے تھے تیرے خلاموں کا نصے قدم ہے راہِ خدا ہم کہیں نہیں جائیں گے انہی طروں سے جڑے رہیں گے سنو میرے نبی علیہ السلام نے کا ارشاد فرمایا رب سے میں نے پوچھا تو اللہ نے فرمایا اِنَّا اَصْحَابَكَا اِنْدِ بِمَنْزِغَتِنْ لُجُو بَاقْوَحَا اَقْوَا مِنْبَال وَلِكُلِّنْ دُورِ کہا محبوب تیرے جتنے صحابہ ہیں اس میں اصحابہ کا ہے اہلِ علم بیٹے ہیں جب جمع کی اضافت کر دی داتی ہے تو اضافت معنی استغرام اور معنی استعاب کو پیدا کرتی ہے مطلب یہ ہوا جتنے صحابہ ہیں سب میری پارگاہ میں فرشت و میری پارگاہ میں ستاروں کی طرح ہے اللہ فرما رہا ہے حدیثِ قدسی ہے اِنَّا اَصْحَابَكَا اِنْدِ بِمَنْزِلَةِنُّ جُو بَاقْوَا مِنْبَالِ اللہ نے ارشاد فرمایا میرے محبوب تیرے سارے صحابہ میری پارگاہ میں ایسے ہی ہے جیسے آسمان کے ستارے ہوتے ہیں یار سبحان اللہ کی صدا بلند ہو کیسے ہموش رہیتے ہوئے ہیں اگلا چولہ سنیے گا رب نے ارشاد فرمایا بَادُوہا ہوا اَقْوَا مِنْبَادِلُ کہا کہ انہیں ایک کا مقام آپ دوسرے سے بڑا ہے کیسے آپ جانتے ہیں سرئیہ ستارے کی چمک زیادہ ہے اور ستاروں کی چمک کم ہے اس تشبیح کے ذریعے بتایا یہ ہے تیرے صحابہ میں کسی کا مقام بڑا ہے کسی کا مقام اس سے کم ہے ہم بھی تو عالی حضرت کی اعتقاد الاحباب فی جمیلِ بل مصطفیٰ والعالی والعصحاب کے موقع کی روشن میں یہی کہتے ہیں کہ حضرت مولا اے کائنات شیرِ خدا علیق المتضاء کررم اللہ و جہل قرین اور سیدنا عمیرِ معاویہ کے درمیان جو فرقِ مراتب ہیں ان کو سمارفتار تیز رفتار گھوڑوں سے اگتہ کی آدائیں تب بھی عرصہِ دراز کے بعد بھی تیلہی ہوشوں سے اب اور کیا چاہیے ہم بھی تو یہی کہتے ہیں کہ حضرت مولا اے کائنات سیدنا عمیرِ معاویہ کے درمیان جو اختلاف ہوا تھا اس میں حق حضرتِ علی کے ساتھ تھا اور حضرتِ سیدنا عمیرِ معاویہ خطہ اشتہادی پر تھے لیکن یہ خطہ اشتہادی کلا نہیں ہے ظالموں آج تک تم نے اس کو خطہ خطہ کہ کر صحابی کے لئے تمہارے قل میں جو دشمنی تھی وہی بگواز کرتے رہے اور آج بھی کر رہے ہو مگر یاد رکھنا جب تک یہ عالی حضرت کے غلام زندہ ہیں تحریر سے تمہاری قلی کھولیں گے تمہارا چھیلہ حرام کر دے گے اس لیے کہ ہماری ماں نے دودھ اس لیے پھلایا ہے تاکہ عظمتِ صحابہ پہ پہنا دے عظمتِ اہلِ بینت پہ پہنا دے نائن کو جینے دیں گے جو ناجبی ہیں نائن کو جینے دیں گے جو رابجی ہیں نائن کو جینے دیں گے جو خارجی ہیں ہاں اگر محبت کریں گے تو سندیوں سے محبت کریں گے آم 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 سبحان اللہ زندہ مات سبحان اللہ سبحان اللہ یا رسول زندہ مات زندہ مات اللہ سلامت رکھے توجہ ہے آپ کی میرے سرکار نے ارشاد فرمایا میں نے رب سے پوچھا تو اللہ نے کہا ان میں ایک دوسرے کے بالمقابل زیادہ طاقتور ہے طاقتور ہونے کا مطلب جس طرح ستاروں میں ایک دوسری کی روشنی کم اور زیادہ اسی طریقے سے ان میں ایک کا مرتبہ دوسرے سے بڑھ لیکن ایک جملے پہ غور کرنا دیکھو بات نہیں جہنو دماغ کو حاضر کرو یہ برینی ہی تو ہے ورنہ ارشوں میں تو ڈھول بچتے ہیں اور کچھ لوگوں کا اس سے بھی دل نہیں بھنا تو اور موقع پہ بھی ڈھول بھنے مگر یہ برینی کا مقدس ارش الحمدللہ اور بھی کچھ آراز سے مقدسہ ہیں جہاں جاؤ تو لگتا ہے کہ یہ سنت کے مطابق کام ہو رہا ہے برینی آپ کے ایمان عقیدے کی قلبی حفاظت کرتا تھا اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ بھی جملے ہوتے تھے ان محفلوں میں جس کا ایمان پر خاتمہ ہو جائے جس کا ایمان پر یہ بار بار اعلیٰ حضرت تقرار کرتے تھے اس جملے کی اس کا کام ہو گیا اس کا کام ہو گیا احسان مالو اس فطنوں کے دور میں بھی برینی اپنی فکر کم کرتا ہے تمہاری فکر زیادہ سب سے لڑ رہا ہے سب سے مخالفت مولے لہا ہے سب سے سب سے اپنا ایک طریقے سے جاہری طور پر سب کو دشمن بنا رہا ہے لیکن یاد رکھنا اس دشمنی سے ہمیں کوئی خوف رہی ہے کیونکہ ہمارے امام نے ہماری بھارت پڑائی اور ہمیں جملہ دیا کیوں کہوں پہ پیسوں میں کیوں کہوں پہ پیسوں میں تم ہمیں تم پر فدا تم پہ تلوروں درو اور ان مارگاہ سے جول کے کہا ہمیں گھبراتا کیوں ہے کہنا دے دل آبس خوف سو پڑ پڑا سا اُڑا جاتا ہے اللہ ہلکہ صحیح بھاری ہے بھروسوں کے اور پھر کہا مہرانہ مقدسہ کے بزرگوں کو دیر کر کہا کیسے آقاؤں کا بندہ ہو رضا پہلے پہلے میری سکھ سرکار علیہ السلام نے فرمایا رب نے کہا محبوب تیرے چتنے صحابہ ہیں سب کے پاس روشنی ہے اور نور ہے نورِ ہدایت مرانہ شم صاحب اب اگر آگے چمکنے کا ارادہ نہیں ہے تو روشنی سورج دوب جائے گا سوچھو اب اگر سورج رات میں چمک رہا ہے تو چاند کو چمکنے میں کیا ہے اس لیے کہ یہ تو اس کا وقت ہی چلتا ہے محبت کوئی اس کو اس پہ نہ سمجھے آلہ حضرت نے بڑا پیارا جملہ لکھا ہے وہ میں نے ایک مزاہیہ بات بول دیں کہیں سمجھے آپ نے آپ کو چاند کہہ رہا ہے ہر بیٹا اپنے باپ اور ماں کے لیے چاند ہی تو ہوتا ہے آلہ حضرت نے ایک بڑی اچھی بات کہی کہ میں بہت زیادہ کمزور ہو گیا نقاہ جسم میں طاقت نہیں بولے میں گھر سے نہیں راتا یہ فتح و رزبیہ میں ایک مقام پر ہے کہ میں گھر سے نہیں نکلتا تو لوگ سمجھتے ہیں کہ آپ متکبر ہو گئے ہیں کہاں میری کچھ مجبوریہ ہے جس کی وجہ سے میں نے نکلتا تو ہر ایک کے بارے میں حسنِ زندک نہ چاہیے جو مومن سننے سے اول عقیدہ ہو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کی توفیق دے آگے بڑی ادھرہ محبت سے بولیے سبحان اللہ میرے نبی علیہ السلام نے کہا رب نے ارشاد فرمایا وَلِكُلِ النُور ہر ایک کے لیے نور ہے ہر ستارہ کوئی ستارہ ایسا آج تک دیکھاؤ تو مجھے بتائیے جس میں چمک نہ ہوں ارے بھئی آپ بتاؤ نہ کوئی ستارہ ایسا ہو جس میں چمک نہ ہوں کوئی ستارہ ایسا ہے جس میں روشوی نہ ہوں زائر سی بات کہ ہر ستارہ روشن ہے حضرت اللہ مہم مارسہ بلکل شہی ہے ہر ستارہ روشن ہے ستارہ ہوتا ہی بھئی ہے جس میں چمک اور دمک ہو کسی طریقے سے آقا قریب علیہ السلام نے فرمایا میرے چتنے صحابہ ہیں بے شک کیا مطلب ان سب کے پاس نور ایمان بے شک بہت سمجھ گئے اگلا جملہ سنو سب کے پاس نور ایمان سرکار علیہ السلام سے رب نے کہا فَمَنْ آخَدَا بِسْشَئِئِمْ مِمْ بَاہُمْ عَلَيْهِمْ مِنْ اِخْتِلَافِهِمْ کَانَا اِنْدِي عَلَى الْحُدَا رب نے فرمایا محبوب سول تیرے صحابہ میں جو بھی اختلاف ہوگا ان میں سے جو جس کے اختلاف پر عمل کر لے گا میرے نزدیک وہ ہدایت پر ہوگا سبھانا سبھانا ارے بولو اب حضرت عمر فاروق اعزاد رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں اسی لئے تو میرے نبی نے ارشاد فرمایا کیا کہا اصحابی کن نجروں بِا ایہِمْ اِخْتَدَئِتُمْ اِخْتَدَئِتُمْ فرمایا میرے چتنے صحابہ ہے سب ستاروں کی طرح ہے ان میں جس کا دامن تھام لوگے اللہ تعالیٰ تمہیں ہدایت اتا فرما دے گا امام احمد رضی غان نے پہلے کہا مصطفیٰ کریم علیہ السلام نور ہے خدا کا اور مصطفیٰ کے نور سے روشنی پائی ہے صحابہ نے اور صحابہ کے بعد ذکر کیا تابعین کا اب تابعین کو دیکھیں سرکار فرماتے ہیں لَا تَمُسْنْدَارُ وَمُسْلِمَنْ رَعَانِ اَوْرَا مَنْ رَعَانِ فرمایا چہنم میں اتنی طاقت نہیں کہ وہ میرے دیکھنے والے صحابی کو چھو سکے یا اس کو چھو سکے جس نے صحابی کو دیکھ لیا ہے جو نبی کو دیکھتا ہے وہ صحابی ہوتا ہے اور جس نے صحابی کو دیکھا ہے وہ تابعین سبحانہ اللہ زندہ مات بہت اچھا اللہ 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 قائد مل قائد مل مل توجہ ہے تسلسل دیکھ رہے ہیں سلسلہ کیا ہے مصطفی قریب پھر صحابہ پھر تابعین جلدی بولیں اس کے بعد مرتبہ آتا ہے تابعی تابعی کس کا اچھا کامیاب کونسی جماعت کامیاب جماعت کس کو کہا جائے مشکال شریف کی حدیث اٹھتا ہوں اور آپ کی دعائیں چاہتا ہوں سرکار علیہ السلام نے فرمایا یاتی علالنہ سی زمانو فیغزو فیہی فی آم من اللہ فیقولون حلفیکم من صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایک زمانہ ایسا آئے گا لوگ کیا کریں گے جہاد کرنے دائیں گے اور جہاد کرنے دائیں گے تو لوگ پوچھیں گے کیا جہاد کرنے والی جماعت میں کوئی صحابی ہے اچھا بولو کیا کہیں گے کہ جہاد کرنے والوں میں کوئی صحابی ہے لوگ کہیں گے ہاں ہاں سرکار فرماتے ہیں فیوفتہ ہو لہو تو صحابی کا وجود ہی ان کے لئے کامیابی کا ذریعہ بن جائے گا اس لئے کہ اس نے نبی کو دیکھا ہے پھر مرے نبی نے فرمایا سمیاتی علالنہ سی فی آم سمیاتی علالنہ سی زمانو فیغزو فیہی فی آم من اللہ فرمایا پھر ایک زمانہ آئے گا جس کے اندر لوگ جہاد کرنے نکلیں گے اس کے بعد پوچھیں گے حلفیکم من صحابہ اصحابہ رسول اللہ کیا تمہارے اندر کوئی ایسا ہے جس نے مصطفیٰ کے صحابہ کو دیکھا ہو تو جس نے صحابہ کو دیکھا اس کو تابعی کہا جاتا ہے سوال یہ ہوگا کیا تمہارے اندر کوئی تابعی ہے وہ کہیں گے ہاں ہاں تو جواب کیا جائے گا سرکار فرماتے ہیں فیختہو لہم ان کو کامیابی مل جائے گی اس کے بعد پھر ایک لفظ آیا سمیاتی علیلہ سی زمان فیقصو فیہی فی آم من اللہ پھر لوگ جہاد کرنے نکلیں گے پھر پوچھیں گے حلفیکم من صحابہ من صحابہ اصحابہ رسول اللہ من صحابہ من ففیق حلفیکم من صحابہ من صحابہ اصحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ پوچھیں گے یہ بتاؤ تمہارے اندر کوئی ایسا ہے جو تابعی نہیں تب اے تابعی ہو اب پہلی جماعت کیا ہے سرکار نے کہا پہلے پوچھا جائے گا صحابہ ہے کامیابی ملے گی پوچھا جائے گا تابعی ہے کامیابی مل جائے گی پھر پوچھیں گے تب اے تابعی ہے فیختہ ہو لہو سرکار نے فرمایا ان کو بھی کامیابی ملے گی حدیث مکمل ہو گئی اب اس کی آگے کوئی جواب نہیں ہے تب اے تابعی کے چاہنے والوں مشرق سے محبت کرنے والوں کہتے کیوں نہیں کہ ہمارے پاس صحابہ بھی ہیں ہمارے پاس تابعی بھی ہیں ہمارے پاس تب اے تابعی بھی ہیں ہمارے پاس ایمہ مستحدین بھی ہیں ہمارے پاس ایمان احمد رضا خان جیسی ساتھ بھی ہیں الحمدللہ رب العالمین سرکار نے تین جماعتوں کی کامیابی کا تذکرہ کیا صحابہ تابعی ہم لا بہابی ہیں کہ جو تابعی امام اعظم جیسی ساتھ کا انکار کریں اور نہ ہم رافسی ہیں کہ صحابہ سے نفرت کریں اور نہ ہم بادوالے کمرابدین ہیں کہ جو تب اے تابعی کے اقوال کو قلیل نہ مانیں ہم حمدللہ اہل سلط اب سچے پر علمی ہیں جن کا کہنا یہ ہے پیرے غلاموں کے نصے قدم ہیں راہ خدا وقع بہت سکے جو یہ سرعہ لے کے چلے استغفراللہ ربی من کل ذمہ واتوبہ لئے اسے موسیقی